پولیس ساری ریفارمز کی ان کا نام تھا ناصر دورانی وہ تباہد جی تھے اب میں نے ناصر دورانی کو یہ کہا ہے اور وہ مان گئے ہیں کہ اب وہ پنجاب پولیس کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کو ہم ایڈبائزری دے رہے ہیں پنجاب کی کیابنٹ کے اندر اور ہم ان کو یہ رول دے رہے ہیں کہ پنجاب کی پولیس کو ٹھیک کریں جس طرح انہوں نے پختونخواہ کی پولیس کو ٹھیک کیا تھا اور عام آدمی کو جو اٹھارہ سو کاسٹ کے بنے ہوئے ایکٹ کے تحت تھانے کا جو خوف تھا اس ہم خوف سے عوام الناس کو نجات دلانے جا رہے ہیں وہ تمام سروسز جس کے لیے جنرل پبلک تھانے جاتی تھی آپ اس محول سے ہی نکال جو ہمیں وسائل چاہیے ہم کوشش کر رہے ہیں جو کچھ ہمارے پاس ہے ان کی بیسٹ پوسیبل جوٹیلائزیشن اور ہم پنجاب پلیس کو ایک بہتر ریفارن پلیس بنائیں انویسٹیگیشن جو ہے یہ بہت ہی اہم شعبہ ہے لیکن انفارٹیلی یہاں ایڈیشنل آئی جی صاحب بیٹھے وہ محسوس نہ کریں تو ہمارے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ انویسٹیگیٹنگ آفیسرز ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انویسٹیگیشن کیس وہ لاہور پولیس کے لیے دردہ سر بن گئے ہیں پولیس کی اس فیرس میں دس تاوپ کے ڈاکو ایسے ہیں جن پر ایک سو پچاس سے زائدہ ایف آئی آرز درج ہیں مختلف قریم کی ہیں اور کچھ ڈاکو تو ایسے ہیں جن پر ون سکسی سیون کے قریب یعنی ایک سو سٹھ سٹھ کے قریب ایف آئی آرز درج ہیں اور فیرست کے مطابق 42 ڈاکو ایسے ہیں جن پر 50 سے لے کر 70 تک ایسے ایف آئی آر درج ہیں اور 90 ڈاکو ایسے ہیں جن پر 40 سے لے کر 50 تک ایف آئی آر درج ہیں اور مختلف قسم کی وارداتویں انہوں نے کی ہیں اور پولیس کی 300 ڈاکو کی اس خفیہ فیرست میں 111 ڈاکو ایسے ہیں جن پر 30 سے لے کر 40 چوری اور ڈکیٹی کی ایف آئی آر درج ہیں اور اس فیرست کے 300 میں ڈاکو پر بھی 21 ایف آئی آر درج ہیں پولیس ریکارڈ کے مطابق تمام ڈاکو اس وقت قانون نافذ کرنے والے اداروں کی گریفت جو ہے اسے آزاد ہیں اور فیرس میں شامل ڈاکو کئی مرتبہ گرفتار ہوئے لیکن پولیس کی ناکست تفتیش کی وجہ سے انہیں رہائی ملی ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ پولیس ریکارڈ کے مطابق یہ تین سو ڈاکو شہریوں سے اربوں روپے کا سامان اور نگدی لوٹ چکے ہیں اور لاہور پولیس ہو ڈالفن پولیس ہو یا پھر پیرو فورس ہو تمام ادارے ان تین سو ڈاکو کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں اربوں روپے کی تنخواہیں وصول کرنے کے باوجود پولیس فورسز نے عوام کو ان تین سو ڈاکو کے رحم و کرم پر چھوڑ رکھا ہے جبکہ دوسری جانب ایس ایس پی اپریشنز کا بھی کہنا ہے کہ ڈاکو کی گرفتاری کے حوالے سے ڈکیٹی کی بارداتے کرنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے سٹریٹ کرائم کرنے والے ڈاکو کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں اور اس میں سب سے بڑھ کر پولیس کی کارکردگی پر بھی سوالی نشان ہے شہر میں اٹھارہ ہزار آٹھ سو بہتر اشتہاری جو ہیں وہ پولیس کی گرفت سے آزاد ہیں اور آئی جی پجاب کے حکمات کے برقس صوبے میں اشتہاریوں کی تعداد میں اضافہ بھی ہونے لگا ہے اور اشتہاریوں کی عدم گرفتاری پر لاہور نیوز کی جانب سے فیرست بھی لی گئی اور اسے پبلک بھی کیا گیا اور اس کے مطابق کچھ ماہ سے اشتہاریوں کی گرفتاری میں انتہائی کمی آئی اور ایس ایس پی کا مزید کہنا تھا کہ دوہزار انیس کے پہلے تین ماہ میں دوہزار دو سو بیس اشتہاری ملزمان کو گرفتار کیا گیا مزید گرفتاریوں کے لیے خصوصی ٹیمیں بھی تشکیل دی گئیں یہ تو ایک صورتحال تھی جس میں آپ یہ دیکھیں کہ نہ صرف اشتہاری جو ہیں وہ پکڑ سے باہر ہیں بلکہ سٹریٹ کرائم کرنے والے لوگ ڈکیٹی چوری والے لوگ جو ہیں وہ بھی پکڑ سے باہر ہیں جن میں تین سو لوگ ہیں اور سب سے پڑھ کر پنجاب جوڈیشل اکیڈوی میں ڈسٹیگنٹ سیشن ججز کی تین روزہ تربیتی ورک شاپ میں جو چیف جسی صاحب کی جانب سے اہم ترین ریمارکس دیے گئے وہ سب سے زیادہ اہم ہے جس میں انہوں نے کہنا تھا کہ 99 فیصد پولیس افسران کو پتہ نہیں انویسٹیکیشن کیسے کی جاتا 99 فیصد لوگوں کو نہیں پتا اور انویسٹیکیشن کا بنیادی مقصد شواہد جمع کرنا ہے ملزیم نے جرم کیا کیا ہے یا نہیں کیا اس کی تفتیش کیسے کرنی ہے کیسے نہیں کرنی اور سب سے بڑھ کر آپ یہ دیکھئے کہ ایک ملزیم آپ نے پکڑ لیا ہے اور اس پر جرم ثابت کرنے کے لیے آپ کو اس کے لیے ثبوت چاہیے اور ثبوت آپ کے پاس ہے نہیں پھر سیجے صاحب کی جانب سے بڑی اہم بات کی ان کا فرمانہ تھا کہ آپ اپنی رائے دیتے ہیں اس کی اہمیت نہیں ہے ثبوت کی اہمیت ہے اور سب سے بڑھ کر آپ کبھی چلے جائیں فرنزک لیب چلے جائیں اور وہاں سے جا کے دیکھیں تو صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ بندہ حیران پریشان ہو جاتا ہے آپ فرنزک لیب شواہد جب بھیجتے ہیں تو پولیس نے بھیجنے ہوتے ہیں پولیس جب شواہد بھیجتے ہیں تو پندرہ پندرہ دن نارمل روٹین ہے قتل کے کیس میں بچہ قتل ہو گیا ہے دو چار دن بعد نہر سے ناش اس کی ملی ہے جس طرح کے بھی کیس ریپورٹ ہوئے ہیں بچہ اگواہ ہونے کے بعد قتل ہو گیا تو پولیس جب انہیں میڈیا ریپورٹس نہیں ہوتی ہیں اور پریشن نہیں ہوتا نارمل روٹین چل رہی ہوتی ہے تو بڑے مسائل ہوتے ہیں اس میں آپ وہاں نمونے نہیں بھیجتے ہیں اور نمونے بھیجنے کے بعد ایک بڑا اہم کام ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹن ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ واپس پولیس کو ریپورٹ آ جاتی ہے فرنزک سے بن کے اب پولیس نے ریپورٹ اپنے پاس رکھ لی اب مدعی گیا اس کے پاس پولیس کے پاس اس نے کہا حضور وہ میری ریپورٹ آنی تھی تو نے نے کہا کہ آپ پیسے ہمیں دیں ہم ریپورٹ لے کے آتے ہیں ان سے پیسے چارج کی جاتے ہیں لاکھوں میں کی جاتے ہیں ہزاروں میں کی جاتے ہیں جس کی جتنی استطاعت ہو اس سے بڑھ کر اسے پیسے چارج کی جاتے ہیں اور وہ فائل اپنے پاس پڑی ہوتی ہے پھر وہ فائل کیونکہ ان کے حق میں آئی ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ فائل آ گئی تھی لیکن وہ فائل آپ کے خلاف آئی ہے تو آپ تو مارے جائیں گے تو آپ کو صحیح والی ہم ریپورٹ بنوا کے دیتے ہیں تو صحیح والی ریپورٹ کے لیے دوبارہ چارج کیا جاتا ہے تو یہ ایویڈنس جب آپ کے پاس آ جاتا ہے تو ایویڈنس ملنے کے بعد یہ کھلوار کیا جاتا ہے یہ بڑی نارمل سی روٹین ہے بڑی کامل سی روٹین ہے آپ نے کبھی میرے ویورز نے کبھی کسی باپ کو اپنے بیٹے کی ناش وصول کرنے کے بعد دھارتے ہوئے تو دیکھا ہوگا روتے ہوئے دیکھا ہوگا بہوش ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن سال بعد دو سال بعد اس کے چہرے پر مایوسی کی چھاپ اور اس کے آنسو جب خوش کو چکے ہوگے تب آپ نے کبھی نہیں اسے دیکھا ہوگا اسے تب دیکھئے گا جب اس کا اعتبار اٹھ چکا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں کہا جاؤں اور اس کا کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا اس کے اپنے رائٹ کے لیے اسے نہ صرف پیسے دینے پڑتے ہیں اور مارکٹ میں آپ جب نکلتے ہیں آپ تھانے جاتے ہیں کسی اری جاتے ہیں جہاں جہاں بھی آپ جاتے ہیں تو آپ کو پیسہ انویسٹ کرنا پڑتا ہے تو آپ کا کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے چھوٹے سے کام کے لیے بھی آپ کو ڈھیروں پیسے لگانے پڑتے ہیں پولیس کے پاس چلے جائیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹیم نہیں ہے ہم تفتیش کیسے کریں اور 302 کی تفتیش کے لیے آپ کے پاس بجٹ نہیں ہوتے تو یہ ایک نقشہ ہے اسے مزید بہتر طریقے سے مزید بہتر طریقے سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے ہمارا پینل جو ہے بڑا موتبہ رہا ہے اسی لحاظ سے ان سے ہم بات بھی کریں گے سیاسی لوگوں میں ہمارے ساتھ جمشید چیما صاحب ہیں کسی طرح کے محتاج نہیں بہت شکریہ ترجمانی کریں گے تحریک انصاف کی ریلہ خادم حسین صاحبہ میبر صبحی اسمبلی مسلم لیق نون کی رہنمائے ہیں بہت شکریہ ریلہ صاحبہ عظر صدیق صاحب قانونی ماہر ہے بہت شکریہ مجاہد شیخ صاحب چیف ریپورٹر ہمارے بہت شکریہ جیئے آپ سب کا میں گفتگوہ کا آج جو ہے وہ مجاہد شیخ صاحب سے کروں گا شیخ صاحب یہ آپ کی اس میں بہت ساری ریپورٹنگ ہے جو ہم اپنے ویورز تک ڈسکس بھی کر رہے تھے کیا اب پکچر ہے ایکزیکٹ کیا صورتحال ہے دکیف فارس صاحب جس کا آپ نے ذکر کیا انویسٹیگیشن کا جس طرح سے آپ لاہور ہائی کورڈ کے چیف جسس صاحب نے بھی آج ایک بڑے دبے لفظوں میں انویسٹیگیشن کے حوالے سے بات کی جہاں پر اڈیشنل آئی جی ابوبکر خدا بک صاحب اس تقریب میں موجود تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے تو معاملہ یہ ہے جو آپ نے فیرست کا ذکر کیا کہ تین سو وہ ڈاکو ہیں جو لاہوریوں کو لوٹ رہے ہیں مختلف اوقات میں یہی ڈکیتی کی وارداتیں کرتے ہیں اور ان کا ریکارڈ بھی پولیس کے پاس موجود ہے انہوں نے کیا کیا کب کب کس وقت انہوں نے ڈکیتیاں کی کن لوگوں کو گھروں میں گھس کر لوٹا کن کو سڑکوں پر لوٹا تمام ریکارڈ موجود ہے لیکن پولیس جن کو انویسٹیگیشن پولیس کہا جاتا ہے وہ کوئی ایسے شواہد کوئی ایسی انویسٹیگیشن کوئی ایسے گواہ عدالتوں میں پیش نہیں کر سکی کہ انہیں سزا مل سکے وہ لوگ باہر آئے باہر آنے کے بعد بھی وہ یہی کام کرتے ہیں اور ایک آدمی جو بڑا وہاں پہ ڈاکو ہے جس کا ذکر ہوتا ہے نمبر ون پوزیشن میں جو ہے ایک سو پنتالیس کے قریب اس کے اوپر ایف آئی آر ہیں کیا پولیس نے انویسٹیگیشن کیا ان غریب لوگوں کا ان شہریوں کا جن کے سڑکوں پر موبائل کوئی ایسا ثبوت فراہم نہیں کر سکی دوسری طرف آپ نے شیخ صاحب ادھر ایک چھوٹی سی انسرشن بازمت کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اسلام آباد میں ایک بہت بڑا فراد ہوا ایک بینک میں جوب کرنے والی خاتون نے باغس چیک لکھے اور اس پہ سارا کر سارا کر کے وہ پیسے نکلواتی رہی اب سینئر ترین بیوروکریٹس کی جانب سے ڈسٹورٹ کرنے کے لیے فیکٹس کو پریشر تھا جس کے ثبوت ہمارے پاس پڑے ہیں اس پریشر دینے کے وہ فیرستیں وہ میسیجز وہ ساری چیزیں ہمارے پاس پڑی ہیں مطلب آپ یہ دیکھیں کہ سینئر ترین لیول پہ یہ حال ہے تو جہاں یہ سینئرٹی کا لیول نہیں ہے اور لوگ ویسے طاقتوار ہیں اور کرائم کی پشت پنائی کرتے ہیں وہاں لیول کیا ہوگا اسے ذرا سوچئے بلکل اسی طرح سے یہ ہے اور دیکھیں جو انویسٹیگیشن کبھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے اور آئی جی صاحب نے بھی کہا آئی جی صاحب تو پولیس ریفارمز کی بات کرتے ہیں لیکن یہ پچھلے دو ان کی تقریب میں مجھے جانے کا موقع ملا تو یہ تو ہاتھ کھڑے کر چکے ہیں یہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس بجڑ نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس نفری نہیں ہے کہ جو اس وقت لہور کی آبادی ہے اس کے حساب سے تو پولیس کی نفری نہ ہونے کے برابر ہے اس کا برملہ اظہار کر چکے ہیں تو پھر پولیس ریفارمز کیسے آئیں گی جن کا ذکر ابھی عمران خان صاحب نے کیا ناصر دورانی صاحب کا ناصر دورانی صاحب کو لانے والے عمران خان صاحب تھے لیکن گے کیوں اسی حکومت کی وجہ سے وہ گے انہوں نے ایک اپنی مرضی کا آئی جی لگایا محمد تاہیر صاحب کو لگایا انہوں نے ان کی بات نہیں مانی موجودہ حکومت کی تو انہیں ہٹا دیا گیا پھر پولیس ریفارمز کیسے آ سکتی ہیں بلکل صحیح میں شیخ صاحب واپس آب کی طرف آتا ہوں عزر صاحب میرے ساتھ سابق آئی جی بھی لکھ صاحب بھی موجود ہے زفر عباس لکھ صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے میرے ساتھ آپ ٹیلی فون پہ رہیے گا عزر صدیق صاحب مجھے آپ سے یہی سوال پوچھنا ہے کہ ریفارمز پھر کیسے آئیں گی اور یہ سارا تفتیش کا جو بھڑا پھوٹتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے نہ اسے سنجیدہ لیا جاتا ہے اور وہ نہ میرٹ پہ ہو پاتی ہے اور کس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ اسی طرح خجل خوار ہو رہے ہیں کیا آپ کا ٹیک ایس پہ اچھا آپ جو فیکٹ اور سٹیٹیکس بتا رہے تھے نا I must appreciate میرے بھائی مجاہد کو یار کمال کر دیا میں آج میں بھی بیٹھ گئے نے خاتہ لکھنا ہے Guinness Book of World Record کو وہ یہ جو پولیس کی اندر آپ نے یار تو کمال کر دیا 137 مت آیا نا آپ نے 166 166 میں تو پریشان ہو گیا کہ ڈاکو ڈکیت چور یعنی کیا میرٹ ہے اور شرم سے ڈو بننے کا مقام ہے چونکہ موجودہ بھی بیٹھے ہیں ہمارے بھائی پیچھلے بھی بیٹھے ہوں ہیں سارے یہ تالی تو دونوں نے بجانی تھی یہ کوئی نئے پولیس والے نہیں ہیں پناہ نہیں ہیں وائی جی چہرے سارے وہی بدل کے رہ گئے ہیں دیکھا جائے تو یہ گند ناانصافی یعنی آپ سب سے زیادہ جو تکلیف دے ہوگی نا بات آپ کی لئے نیب میں تو پھر بھی 60% سے زیادہ conviction rate ہے یہاں تو 10% conviction rate ہے پولیس کی وارے سے 10 بھی زیادہ بتا رہے ہیں آپ چونے 10 نہیں ہے تھوڑا سا تھوڑا سا چلے ویسے 10 سے مجھائی سب 10% ہے نہیں 10 نہیں ہے نہیں ہے نا 10 نہیں ہے یہ تو پوائنٹ سمسی ہے میں نے کہا گریز بوک آورٹر میں ریکارڈ میں نام تھی نا آج کا پروگرام کے ساتھ تو میں نے کہا اتنا بھی میں نیچے نہ گرا دوں ٹھیک ویسے حقیقتاً 8 ہے چلے ساچ سوینا تو ساچ پوچھنا ہے مجھ سے آپ بات دو سمجھنے والی یہاں آپ کو یاد ہے ہمارے آپ کو پولیس میں بہتری پتہ کیسے آتی ہے وہ یونیفارم بدلنے کے اوپر کوئی یاد نہیں ہے وہ یونیفارم بدل کے جو گرین یونیفارم آئی تھی آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے وہ یہ تو 6 ملین ڈالر من بن گئے تھے آپ حیران رہیں گے اور اب آکے پھر کوئی یونیفارم بدلی جا رہی ہے اب کوئی 7 ملین یا 8 ملین ڈالر من بن جائیں گے اور جو آپ کے سامنے نظر آئے گا پرچے آج بھی درج نہیں ہو رہے بڑی چیز اس سے آپ نے بڑا کہا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کیا ہو گیا آج بھی آج بھی نازہ لگا ہے یعنی کسی نے آج تک تمام پارلیمنٹ میں میں جب سے پاکستان بنا ہے 154 سیکشن موجود ہے بھائی بیٹھے ہو یہاں بتا دیں کوئی ایک بتا دیں کہ آج ابھی ترخواست دیو دو منٹ میں برچا ہو جائے ہاں وہ جو کہ یہ سیاسی سیاسی جماعتوں کا قصور ہے مذہرات کے ساتھ پولیس کو نکالیں پوری دنیا کے اندر پولیس جو سبجیکٹ ہے یہ پرنیشل لیول نہیں ہے یہ آتا لوکل گارمنٹ کے لیول کے اوپر مرزلہی حکومتوں کے اوپر اور اس میں کوئی کہ یعنی یہاں گیا وہ بھائی یہاں تو ایک ایسے جو جو ہے وہ آپ کا ایم این اے ایم پی اے اس کی مرضی کے بغیر لگتا نہیں ہے پر اپنا اس کی ٹرانسفر پوسٹ جتنا بھی کرنا وہ وزیرحالہ صاحب سارا دیکھتے ہیں یعنی یہ کس طرح کا نظام دینا چاہ رہے ہیں آپ میں صرف جو بات کہنا چاہ رہا ہوں خدا رہا وہ جو ہے نا وہ جو پولیس رولز انیس سر چونتیس ویسے تو پولیس آرڈر دو ہزار دو بھی آیا تھا لیکن اب یہ سارے ہی کٹھے بیٹھے اس مسئلے میں اب یہ نا شروع ہو جائے ہم ایک اس نے کہ اس نے کر دیا اس نے کر دیا اس سے زر آگے نکلیں یعنی یہ دونوں کے حوالے سے ہے شانسہ سے پاک کریں اور یہ یاد رکھیے گا حافظ صاحب آپ کو یاد ہوگا افتخار چاہیز آپ کا دور میں ڈی پروڈیس آئیز کرنے کی بات یہ آرہی تھی پولیس میں اب ہرے کو بتایا کہ کون سے اس گورنڈ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کون سے اس گورنڈ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہوگا رہیلہ صاحب اب عزر صاحب کہہ رہے ہیں کہ دونوں آدھوس ایتالی بجنی تھی ماضی والے بھی لوگ بیٹھے ہیں موجودہ بھی حکومت بیٹھی ہے تو کیا آپ کا ٹیک اس پہ رہیلہ صاحب عزر صاحب کی بات یہ اوپر تو میں تھوڑی دیر بعد کومنٹ ضرور کروں گی پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے اپنے انٹرو کے اندر جو باتیں کی وہ اتنی خوفناک قسم کی سامنے آئیں جو عام ہم حالات میں اکبر اکبرات میں بھی ہم دیکھیں تو اتنی ساری انفرمیشن ہمیں وہاں سے بھی نہیں مل پاتی کیونکہ وہ روزانہ کی بنیادوں پر جو کرائمز چل رہی ہیں اس کے اندر ہیں لیکن کیونکہ ہم ایک ریپریزنٹ کہہ رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی کانسیچونسی کے اندر تو ہمیں اتنا کم سے کم اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ ہمارے ہاں سٹریٹ کرائمز کی تعداد پہلی کی نسبت بہت زیادہ بڑھ گئی دیکھیں اس کے اندر بلیم گیم کا کوئی میں یہاں بات نہیں کروں گی ہمیں بات کرنی چاہیے ہم ریپریزنٹ کر رہے ہیں عوام کو سو ہمیں بہتری کی طرف جانا چاہیے اس کے مثال میں چھوٹی سی ایک انسرچن چھوٹی سی آج میری ملاقات ایک ایسے باب سے میڈم ہوئی کہ جس کے بیٹے کی جو ہے لاش اسے ملی سات مہینے پہلے اور سات مہینے پہلے جب ناش ملی وہ اپنے دوست کو ملے گیا اور دوست کے ساتھ ہی رہتا تھا ہمیشہ اس کے ساتھ وقت گزارتا تھا فیکٹی میں کام کرتے تھے اور کہتا ہے کہ میں دوست سے ملنے جا رہا ہوں دو دن بعد ناش اس کی ملی نہر سے اور زبان اس کی باہر نکلی ہوئی آنکھیں باہر نکلی ہوئی اور وہ فرنزی کے لیے نمونے آگئے سارے اور انہوں نے جو ہے وہ جن پہ پرچا پرچا کروایا نامعلوم لوگوں پہ پرچا کروایا ان کو پکڑوایا وہ مہینے بعد واپس باہر آگئے بڑے سکون سے اپنے زندگی گزار رہے ہیں اور باپ دربدر کے دھکے میڈم کھا رہا تھا اس کی جوتی کے حال آپ دیکھتے اس کے پاس جانے کا واپس فیصلہ بات کرایا نہیں تھا آج اب بلیو کریں اس بات کو اور وہ دھانے مار مار کے رو رہا تھا اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا کیا نہیں کرنا اور ریپورٹ فیصلہ بات پولیس کو مصول ہوئے پانچ مہینے گزر چکے ہیں اور وہ اسے بتایا جاتا ہے کہ ریپورٹ ہی کوئی نہیں آئی ابھی تک آپ یہ یہ امیجن کریں اس بات کو ذرا ریولائز کر کے دیکھیں کہ وہ کدھر جائے گا اور وہ کیا کرے گا میں تو پہلی بات کہی گئی کہ آپ کے اندر بھی ان کا یہ بات موجود تھی ایز ای اپوزیشن میمبر میں ضرور اسمبلی کے فورم پر اس کے اوپر ضرور بات کروں گی یہ میری کپنٹمنٹ ہو گئی آپ کے ساتھ بھی اور اس باپ کے ساتھ بھی جو اتنا زیادہ سفر کر رہا ہے اس سارے میٹر میں ہم یہاں بات یہ کر رہے تھے کہ جب سے ہم پہلے دن سے بلکہ کنٹینر کے دنوں میں یہ بات سن رہے تھے کہ پنجاب میں ہم پولیس کے اندر ریفارمز لے کر آئیں گے تو آج آٹھ مہینے ان کی ماشاءاللہ حکومت کو گزر گئے تو آپ نے ریفارمز کا تو آپ نے بس عوام کو جہاں باقی دھوکے دے رہے تھے یہ دھوکہ ان میں ایک اور بھی شامل تھا آپ نے یہی بات کرتے رہے آپ پنجاب جیسی ریفارمز جو میاں شباشیف کے حکومت میں لے کر آئے چاہے وہ مجھے پسند ہوں آپ کو پسند نہ ہو لیکن اس میں بہتری آئی اس کی سسٹم آج سسٹم موجود ہے جس کے اوپر آج آپ تنقید کر رہے ہیں سسٹم ہی موجود نہ ہو تو اب تنقید کیسے کریں گے کام ہوا تو ہی میں اور آپ یہاں بیٹھے ڈسکس کر رہے ہیں اب یہ تو بات ہوگی جو ابھی میرے بھائی اظر صاحب نے کی اب یہ بات ہے کہ سٹریٹ ٹائمز کا اس قدر بڑھنے کی وجوہات کیا ہیں دیکھیں یہاں پر آپ کی لیڈرشپ کا ویژن نظر آتا ہے جہاں آپ باقی جہاں چیزوں میں فیل ہوتے جا رہے ہیں وہاں یقینی طور پر آپ لائن آرڈر کے اوپر بھی عوام کو سہولت نہیں دے پارے آپ عوام کی سہولیات میں جہاں کمی کرتے آ رہے ہیں ان کو روز مرہ کی زندگی ان کے لئے مشکل بنا رہے ہیں وہاں لائن آرڈر کی بھی سیچویشن آپ کے کنٹرول سے باہر یقینی سے بات ہے کہ آپ کی لیڈرشپ کی یہاں پر ویلنگ موجود نہیں ہے کوئی ویژن موجود نہیں آپ کی ایڈیالوجی کچھ نظر نہیں آ رہی جس کی وجہ سے یہ ساری پرابلم عوام کو فیس کرنی پڑ رہی ہے اور اس کے ساست اگر آپ یہ دیکھیں تو آپ پولیس ریفارمز کی کیا بات کریں گے پہلے دن ہی آپ کے بڑے گھر کا ماشاءاللہ خان صاحب کے گھر کا کیس پولیس کی صورت میں ہمارے سامنے آیا جسے پوری دنیا نے دیکھا پبلک نے دیکھا تو اس کے بعد آپ کے بہت سارے ایسے ثانیہ آت آتے رہے تو آپ پولیس کو سانے سائی والا بھی تک دیکھیں کہ کمیشن ہی بنا گیر سیاسی آپ سمجھتے آپ اسے کمیشن بنائیں آپ دیکھیں آپ کے پہلا ٹرائل اور آپ کا پہلا ٹیسٹ کیس آپ کے امران خان صاحب کے اپنے گھر کا تھا چیمت صاحب چیمت صاحب مضیوسیاں بڑھتی جا رہی ہیں کیا ٹیک ہے آپ کا حکومت کا اس پہ کیا انیشیٹیو ہے کیا کرنے جا رہی ہے حکومت اور کس طرح بہتری لائے گی دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آپ نے بڑا اچھا کام کی ہے بجائے سویپنگ سٹیٹمنٹ دینے کے سویپنگ سٹیٹمنٹ نارمل لوگ دیتے ہیں پولیس بڑی موزور ہو گئی اور یہ ہو گیا لا ان ارڈر بڑا خراب ہے شہر میں افرات افریب مجید وغیرہ بارستہ کہ ہم باتیں کرتے ہیں سنتے ہیں اخباروں پڑھتے ہیں لیکن یہ اس طرح کام پرپر نہیں کرتا کوئی سو آپ نے جو کام کیا ہے یہ بڑا اپریشیبل ہے نمبر ایک سو میرے لئے بھی آپ کہہ لیں کہ میری توقعوں سے بڑھ کے آئے یہ ہوفناک ہے یہ چیز بڑا شروع چیزیں ہیں اب اس میں پہلی بات تو یہ کہ مجھے یہ اطراف کرنے دیں کہ جو ہمیں امپروومنٹ کرنی تھی ہم ابھی تک نہیں کر پارے نمبر ایک نمبر دو جو ہے کہ یہ جس بندے پہ 167 پرچے ہیں پھر آپ کہہ لیں کہ پچاس بندوں پہ 1500 کے لگ پرچے ہیں پھر 100 پرچے ہیں پھر 130 پرچے وغیرہ وغیرہ اب ان کے اگر تاریخ دیکھیں تو یہ ہو سکتا ہے 20-20 سال پرانے یہ کرمینل ہوں یہ 167 ایف آئی آرے ہیں ایف آئی آرز جو ہیں کیا یہ آٹھ مینے میں ہوئی ہیں سات مینے میں ہوئی ہیں یا دس سال یا پندرہ سال میں یہ اچھا پوائنٹ ٹھیک ہے بیسک بات ہے یہ جو 300 بندے ہیں ان 300 بندوں کا میری آپ سے ریکویس یہ ہے کہ چونکہ اسبلی میں میری بین نے اٹھانا ہے تو میں بھی اسبلی میں لے کے جاؤں گا آپ کہتے ہیں کہ ڈیٹ وائز اٹھائیں ٹائم لائن کریکٹ ہو جائے ساروں کو شیشہ نظر ہے یہ سات مینے پہلے سات مینے پہلے سات مینے پہلے لیٹ می اسٹروج میں پڑھ لیٹ می اسٹروج میں پڑھ بول دیں بول دیں کی مضت اچھا میں سمجھتا ہوں یہ بھی تھوڑا سارا اگلا کام کر لیں نمبر ایک دوسری جو بات اس میں ہے آج کل میں نے بھی یہ بیانیاں سن رہا ہوں بہت زیادہ اس کا کیا نام ہے پولیس کا کہ ہمارے پاس پیسے بڑھ تھوڑے ہیں اور وہ ایک نمبر فگر دیتے ہیں کہ امریکہ میں اتنے پیسے لگتے ہیں کہ سکنڈلیوین کنٹریز میں اتنے لگتے ہیں یورپ میں شہری اتنے لگتے ہیں اور لاہور کی عبادی اتنی ہے اور یہاں بھی کچھ سو روپے سے کام اتنے پیسے لگتے ہیں سی سی پیو صاحب نے مجھے بھی بتایا سارا اور وہ سنتے ہو بڑا امپریسیو لگتا ہے کویسچن یہ ہے کہ ہمارے ہاں پندرہ سو ڈالر پر پرسن انکم ہے اور باہر تیس ہزار پہنتیز ہزار چاریز ہزار پچاس ساٹھ ہزار ڈالر پر کیاپیٹا انکم ہے سو کہنے کے مطلب کہ چالیس بندوں کی انکم جو ہے ہمارے چالیس بندوں کی اسکانڈریوی کے ایک برابر ہے سو یہاں کے پولیس فور سستی بھی ہے ہر چیز سستی ہے سو ہمیں پولیس یہ نہ بتائے ہمیں پولیس بتائے کہ جناب انہوں نے امپروومنٹ کیا کیا ہے سو یہ جو اینجی گیرہ تنگ کر دیا یہ وہ بغیرہ بغیرہ یہ فکریں پولیس چھوڑے ٹھیک ہے اور یہ جو آپ کہلیں کہ اب بہت ہو گیا اینف ہے زینف اس طرح کی باتیں حکومت بھی چھوڑے اور یہ جو میری بہن دیکھیں ایشو فرنکلی بڑا ایشو میں آج بھی ایک سیکرٹری کے پاس بیٹھا تھا تو میں نے کہا یار میں پچھلے دن ورلڈ بینک پر ایک رپورٹ کی میں جب اپوزیشن میں تھا میری بہن اس وقت اکومت میں تھی تو ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ تھی کہ نمبر ون جو غیر حاضر اساتزہ ہیں وہ لاہور میں ہیں پورے پنجاب میں جو زلہ ٹاپ کرتا تھا اور دوسرا زلہ چیما صاحب یہیں سے شروع کریں یہیں سے شروع کریں شورٹ بریک اگلیں گے چیما صاحب کو پوائنٹ پورا لیں گے اور آئی جی صاحب بھی سابق آئی جی ہمارے ساتھ لکھ صاحب بھی ٹیلی فون لائن پر موجود ہے بریک سے بعد ان سے بھی بات کرتے ہیں شورٹ بریک ہمارے ساتھ بریک کے بعد خوش آمدید چیما صاحب میں چاہوں گا کہ آپ اپنے آرگومنٹ جو ہے اسے کنکلوڈ کر لیں میں کہا رہا تھا کہ لاہور میں تیچر بھی زیادہ غیرہ در تھے اور سب سے زیادہ اس علاقے میں بجلی بھی لاہور میں زیادہ چوری ہوتی ہے سو ایشو جو ہے وہ بیسک جو ہے میں آج بھی ایک سیکٹری سے پوچھ رہا کہ یہ کیوں ہویا ہے یہ ٹرینڈ کیوں ہے کہ لاہور کے سارے انڈیکیٹر ویک کیوں ہیں تو انہوں نے آر اصلی میں اسی طرح بتا رہا ہوں جس طرح انہیں بتایا انہیں کہا جی حمزہ صاحب اچھا میں نے کہا وہ کیسے کہنے جی ان کی واقفیت اتنی زیادہ تھی واقفیت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ جرم کر کے تو پہنچ جاتے تھے اور یہاں پہ پولیس یا سیکٹری یا دوسری تیسے بیکار ہو جاتے ہیں بس ہو جاتی ہے سو ہم یہ کانٹینیوٹی بھوکت رہے ہیں لیکن یہ جواز نہیں ہے کہ ہم اسے کانٹینیوٹی کو لمبا کریں سو میں سمجھ دوں پہلی بات جیس طرح میں نے معذرت کی ہے کہ ہمیں ایمپروو کرنا چاہیے یہ جواز بہت دیر تک نہیں چل سکتا لیکن جو آپ نے بات کیا کہ لاہور میں تین سو اور باقی اس طرح جتنے ڈاکو اور یہ وغیرہ وغیرہ یہ بھرل ایک کانٹینیوٹی ہے ایک مافیا کی اور یہ کانٹینیوٹی ہے ایک برائی کی یہ کانٹینیوٹی ہے کہ آپ نے سیاست اور جرم کو کٹھا کر دیا یہ نیکسز بنا دیا سو اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے یہ بارہ ملین لوگوں کا شہر ہے بارہ ملین اور مائٹروپولٹرن پنجاب کا سب سے بڑا شہر اس شہر میں بھی اگر ہم امن و امان نہیں قائم کر سکتے تو بڑی خطرناک بات ہوگی اسے ہمیں ٹھیک کرنا ہوگا اور بجائے بلیم گیم پہ یا آج میری بیان اچانک مجھے بتائے کہ یہ ڈاکو سارے آج پیدا ہو گئے ہیں آٹھ مینے میں پیدا ہو گئے اور ایک سو سٹھ سٹھ ایف آئینیں بھی ہو گئی ہیں آپ کی طرف آتا ہوں آئی جی صاحب میں چاہوں گا آپ یہ ساری ڈسکسن سن رہے ہیں کوئی اپنی ایکسپورٹیز اور اپنے تجربوں کی روشنی میں تھوڑی رینما ہی فرمائیے کہ ایسے ایسے بھی لوگ موجود ہیں ایسے ایسے گینگ کے سرگناہ موجود ہیں جن پر ون سیونٹی سیونٹی تک ایف آئی آرز موجود ہیں لیکن کچھ ہو نہیں رہا دیکھیں جی میں سب کی آپ نے جو ہمارے معزز پارٹیسپینٹ آئین صاحب کی باتیں سنی ہیں آپ کا جو مطمئن نظر ہے کہ پولیس ٹھیک ہو اور عوام کو انصاف دے کمزور کی مدد کرے اور ملک میں کوئی کسی کو جرائم کا خاتمہ ہو اور کوئی طاقتوار کسی غریب کو اس کا حق نہ چھین سکے یہ مین مقصد ہے ابھی بات یہ ہے جی دیکھیں جو پولیس کو آپ یک دم کہتے ہیں ایک بڑی معصوم سی خواہش ہے کہ جی پولیس ٹھیک ہو جائیں اس میں جو گورنمنٹ ہے گورنمنٹ سے میری مراد ہے ایم پی ایم این ہے وہ بھی اپنی مل مانی کریں وہ جو عمل نہیں کریں ان کو کوئی نہ پوچھے آپ کا ایک لائن ہے جو چیف سیکرٹیس صاحب سے شروع ہوتی ہے دپٹی کمیشنر تک ختم ہوتی ہے سی ایس پی جو وہ بھی ان کی بھی کچھ پولیس وہ بھی چاہتے ہیں کہ پولیس ہماری جیسے ہم سمجھتے ہیں ویسے ہی ہو پولیس بجاتے خود جو ہے وہ اس کا بھی اپنے کا ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے حقوق ہیں اور چوتھی بدکسوت جو پارٹی ہے وہ عوام ہے جس کے لیے یہ سارا کھیل رچایا گیا ہے جس کے لیے گورنمنٹ بھی بنتی ہے الیکشن بھی ہوتے ہیں سی ایس پی بھی ہیں پولیس بھی ہے وقلاہ بھی ہیں جج بھی ہیں پروسیکوشن بھی ہے ان سب کا مقصد ہے کہ عوام کو سستہ اور فوری انصاف دینا اور غریب آدمی کو طاقت وار کے ظلم سے بچانا اب بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ عوام کے علاوہ باقی سب کو خوش کر رہے ہیں ہمارا رضام یہ ہے اس میں ایم پی ایم نے چاہتا ہے جی پولیس آرڈر دو ہزار دو کو امپلیمنٹ نہیں کرنا کیونکہ اس میں جس تک سیفٹی کمیشن بن گیا تو جو لوگ ہیں وہ ان کے پاس جائیں گے ایک انسٹیٹوشنل دسپیوٹ ریزیلوشن کا ایک ادارہ بن جائے گا پولیس ایس پی بھی چاہتا کہ دسٹک سیفٹی کمیشنل بنے تاکہ لوگ اس کے پاس بجائے ان کے پاس جائیں گے تو یہ اگر ان کی خوشات پوری کرنی ہے تو پھر عوام کو انصاف نہیں مل سکتا لیکن سب سے بڑا اس میں قصور وار جو ہے وہ گورنمنٹ ہے اس میں امپیز ہیں اممنز ہیں جن کا مطمئن نظر سڑکیں اور بنانا اور تباہ لے کرنا اس کے علاوہ انہوں نے کوئی کسی جگہ پہ کنٹیبوٹ کیو تو مجھے بتائیں یہ تو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ایمپی ایمینے سے بان اور اس کے علاوہ سی ایس پیز ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے پولیس سے آئین میں اور کسی وہ بھی چاہتے ہیں کہ پولیس ہماری مرضی سے چلے اور پھر جو عوام ہے ان کی مرضی کے لیے دیکھیں آپ میں مثال دے رہا ہوں پولیس آرڈیک ٹو تھاؤزن ٹو بنا نیچل اسمبلی نے پاس کیا اس میں نونڈ لی کی حکومت تھی کاف لی کی حکومت تھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے تین بڑی پارٹیوں کی چار بڑی پارٹی کی حکومت نے وہ نافذ نہیں کیا ان سے پوچھے کیوں نہیں کیا ان کو تکریف کے آئے اس ایک سے اس میں کیا بری بات ہے صرف یہ ہے اس میں کہ وہ عوام کو انصاف دینے کیلئے بنائے اور یہ نہیں چاہتے یہ چاہتے عوام ان کے ڈیلوں پہ جائے یہ عوام کو لے کے اسپی کے پاس جائیں یہ ووٹ بنائیں بھئی ووٹ آپ بنائیں پولیٹیکل فلسوہ دیں کوئی کوئی آپ کوئی پولیسی دیں کوئی آپ منشور دیں ووٹ ساری دنیا اس میں لیتی ہے کہ پولیس کے کام کروا کے لیتی ہے اب ووٹ منیفیسٹو بھر برطانیہ کا پرائیم میسٹر تھانے فون کرتا ہے یہ کہ رہی پرائیم میسٹر جو کہ تھانے میری مرزی چلیں یہ لوگوں کو ان کے انصاف کے خلاف دیں یہ چلتے پر یہ گلہ بھی کرتے پولیس پولیس کیسے ٹھیک ہو بھئی پولیس کیا کرے پولیس ان کی ملزی پر چلے یا عوام کو اصاف دے بلکل صحیح لکھ صاحب آپ میرے ساتھ رہی حضر صاحب لکھ صاحب فرمار رہے ہے بھئی ہر طرف سے کھینجاتا نہیں آپ کریں گے تو دیکھیں فہد بات تو سچ زیارہ تار انٹریسٹڈ کس میں ہے پولیس روڈ سو چونتیس کے پولیس آرڈر دو ہزار دو آج انیس میں چلے مان لیں اس کو ان فورس نہیں کرنا تھا ایک سو پچھ پھر کوئی ایک کچھ انہوں نے سسپینڈ کی ہے وہ بھی سارے بال تھے یعنی یہ جو آنکھ پہ چھولی اور بے وکوف بنانا ہے نا یہ خدا رہا ایک کا الزام دوسرے پہ دوسرے کا الزام تیسرے پہ آپ چھوٹی سی مثال لے لیں کوئی مشکل کام ہے اچھا کرائم سین کتنا پکیرو کرتے ہیں آپ نے انویسٹی گیشن کو کتنا پاورفل کیا آپ نے دیکھیں نا یہ صرف اس سے نہیں ہو اگر آپ نے اتنا موڈنائز کر دیا سارا کر دیا تو سیاست کیا کرے گا پھر وزیری ٹرانسور پوسٹنگ سب ختم ہو جا گا پھر اس کے ہاتھ میں دیں گا وہ ان لوگوں کے پاس چلے جائے جو کانو پوری دنیا کے اندر اگر آپ مثال کے طور پر آپ انگلیڈ میں چلے جائیں کینیڈا چلے جائیں پھر یورپ گیا تھا I was impressed nobody dared to interfere یعنی کوئی نہیں ہے یہاں تو میں بھی وکیل ہونے فائدہ اٹھاتا ہو ہائی کوٹ ہم لوگ نے کہ اور میں میرا اپنی گاڑی کا تین دوار چلان ہو چکا ہوا یعنی میں اتنی احتیاط سے گاڑی چلاتا ہوں کہ میں وائلیٹ نہیں کرتا نہ میں لین کی وائلیشن کرتا ہوں وجہ کیا ہے کہ جب تک آپ کمپلائنس نہیں کریں گے پینل ایکشن نہیں اور اس ملک میں پولس کو دیکھیں جتنی بھی ہے نا اتنا ہی کام کر دیں وہ کب کام کرے گی دو چیزیں ہیں ایک تو خدارہ میں کوئی تھانے مانے آج تک پورے لاہور میں سکول تو ہم بنانی سکے سڑکے بنا دی میٹرو ستین سو روپیہ اڑھا کے رکھ دیا تھانوں پہ جا کے ہم نے تھانوں کے اندر شوز کی ہیں وہ میرے دیکھ لیں وہ دیکھ دیکھ ہے کیا صورتحال تھی اور کب سے ہم اس پر بات کر رہے ہیں پروگرام تماشا کی ٹیم بھرپور پروگرام کی ہے کہ ادھر صورتحال کی انفر سٹرکچر کی بیٹھنے کی جگہ کہ ہیں اور کریکس کسی تھانوں میں پڑے ہوئے وہ کی صورتحال ہے وہ بھی دیکھ بیٹھ کر حفاظت کے انتظام ہونے تھے لیکن انہیں کنڈم کر دیا گیا ہے باہر سڑک کے اوپر اور تھانہ وہ پیچھے رہ گیا کوئی اپنی ترجیح حد بدلنی پڑے گی یہ تھانہ کلچر کبھی چینج نہیں ہوگا جو مرضی کر لیں جتنے مرضی نئے پروجیکٹ جتنی مرضی نئی فورسز لے آئیں یہ کبھی چینج نہیں ہوگا ایک فرنٹ ڈیکس جو عوام کی سہولت کیلئے بنایا گیا اس میں یہ لکھ دیا گیا کہ آپ کسی سیاسی بندے کے اخلاف درخواست نہیں دے سکتے یہ فرنٹ ڈیکس کی اتنا مجبور اور بے 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 ہے یہ بچارے تو 392 393 94 95 کا پرچہ نہیں دے سکتے یہ میں جس دکان پر کھڑا ہوں یہ بیسیکل کسی ٹیلر کی دکان نہیں ہے نہ یہ پرچون کی دکان ہے نہ ایدر دودھ دائی بکتا ہے ایس آئی صاحب اور وہ افیشلی بیچارے باؤنڈ ہیں ایدر کوئی ریلوے پہ پرگرام نہیں کرنے جا رہے دیوار ہے یہ تھانہ شادرہ ٹون کی دیوار ہے اور اس محول میں اس دھمک کے محول میں اندر لوگ تحقیقات کیسے کرتے ہوں گے ہم تھانے کے اندر موجود ہیں یہ دیواروں کی خستہ حالی ان میں کریکس ان میں بوسیدگی دیکھئے یہ جو ارازی ہے ریلوے کی زمین ہے آپ بتا رہے تھے یہ ریلوے کی ارازی پہ اور محکمہ پلس کی یہ بدقسمتی ہے یہ جگہ ان کو دے دی ریلوے نے دے دی یہاں انہوں نے یہ جگہ خود مستار کر لی مگر اس کے بعد انہوں نے اس جگہ کو بنانے کی تفیق نہیں ہوئی ان کو یہ جی بابا قائد کی تصویر یہ دیکھیں تصویر پہ گرد جمعی آپ دکھا سکتے ہیں یہ یہاں کے حالات ہیں یہ دیکھیں بائکس کی صورتحال یہ آپ دیکھیں جس طرح اولڈ گدام کوئی آپ کو لگ رہا ہے اور یہ دیوار اور یہ درو دیوار کی صورتحال دیکھیں اور یہ فول پروف سیکیورٹی سسٹرم ہے اس کھانے کا اس کی دیوار جو ہے آرام سے پھلانگی جا سکتی ہے یہ جو چنگچی بند ہوئے تھے ان پر ایسا ہے جیسے ہزاروں سال کی گرد جمی ہوئی ہے سر میں دیکھیں میں اب اس سے اگلی بات کرے لگاؤں نا دار بھی جانے ہیں چالیس پچاس لوگ ساتھ لے کے جانے ہیں وہ ہی یاشی ہو رہی ہیں بجا کیا ہے وہ مائنڈ سیٹ خدا رہا آپ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ جو بیوروکریسی کا مائنڈ بھی تھا وہ خدمت کرتی تھی اب اقاعدیت جو بیوروکریسی بیوروکریسی اجازمیہ صاحب یہ آپ سن رہے ہیں کہ صورتحال کی صرف پہنچ چکی ہے ایسے ایسے ڈاکو ڈیکیٹ افراد موجود ہیں کہ جن پر ایک سو سٹھ 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 ایف آئی آرز موجود ہیں یہ منیمم تعداد ہے کیا ٹیک ہے آپ کسر دیکھیں یہ میں دیکھ رہا ہوں جب دو سال ایک بات پر کھڑی بردی کونسی ہونی چاہیے یہ چھوٹی چھوٹی پریجیلیٹیز میں یہ جو پلیس کام کر رہی ہے اپنا کرچل بدلنے کی بجائے اپنی جوانس بدلنے کی بجائے اپنی سرور دلیوی کی بجائے اس کی سب کی چیزوں پہ ان کا فوکس ہے آئی جی سے لے کے جی تمام جو ان کے جو جو ان کے جو آفیسرز ہیں یہ آج کل سارا دو سال سے ایک بردی کا یہ ایشو ابھی تک سال میکر سکے ایک آنس بردی ہونی چاہیے کیا انہوں نے کوئی کیٹ وارکر وانی ہے بات سرور دلیوی کا ایشو ہے یہ ان کو اپنی قبارنس بدل نہیں ہے یہ بردی کی بات کرتے تو اس قسم کی چیزوں میں یہ جو پولیس ہے اپنا وقت ضائع کر رہی ہے اور لوگوں کو جو ان کی ریکوارڈ سرور دلیوری ہے جو لارڈ آرڈر ہے جو پروسیکیوشن ہے جو انویسیگیشن ہے ان میں کسی کبھی فوکس نہیں ہے اسی کی بجائے سے یہ سارے پروبلم قراب ہو رہے ہے نیلہ صاحب آپ کو ریسپونڈ کرنا چاہیے بلکل دو تین بڑی اہم چیزیں جس کے پر میں ریسپونڈ کرنا چاہوں گی فہد ایک تو یہ میرے ساتھ بیٹے بھائی ہیں انہوں نے کہا کہ آج تو یہ ڈاکو پیدا نہیں ہو گئے تو میرا خیال ہے ڈاکو تو آج ہی جناب آپ نے پیدا کیے جب آپ کرائمز خود ہی بنائیں گے جانے کے لوگ جیبوں میں ہارٹ ڈالنا تو آپ نے سکھایا تو لہذا وہ آپ کی جگہ سے جواب دے سکتی تھی کہ ہم نے پیدا کی پکڑ لیں آپ سکھا کیوں نہیں سکھا کام پکڑ دے میری بات سنے میری بات آپ چیما سا کہ بھائی ٹھیک ہے میں آپ سات دن دیتی ہوں سات دن میں پکڑ لیں ہم نے پیدا کی ہم مانتے ہم ٹکیٹ پیدا لے رہے آپ یہ نیریٹیو زیادہ آسان پڑ دیں یہی کہ رہی ہے جب آپ نے لوگوں جیبوں میں ہاتھ ڈالنے کو جو کرائم کو جو ہائیٹ کالر کر دیا تو ظاہری سے بات ہے وہ آپ کے جو ڈاکو ہیں وہ سٹریٹ پر پھیل چکے ہے اور آپ شدید مضمبت اپنے لوگوں کو اس طرح سے بچانے کے لیے میرا خیال ہے یہ بڑا غیر مناسب سا روئی ہے آپ لوگ اپنے روئی کے دیتا ہوں تین سو ڈاکو تین سو ڈاکو انہوں نے ایک منٹ میں حضم کر لیا نہیں اب چیما صاحب نے جو بات گئی رات و رات ایک ڈاکو یہ نہیں دو دو کیوں نہیں امپلیمنٹ ہو پائی میں اس طرف بھی آتا ہوں لیکن یہ جو فیرست ہے تین سو لوگوں کی ان کی مجودہ حکومت کے لگائے افسران نے بنائی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی بھی ٹکیتی کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ ذکر کر رہے ہیں پولیس ریفارمز کا جو اس حکومت کو آئے ہوئے اتنے ماں گزر گئے اور حکومت کے آنے پر ہی وزیراعظم صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ہم پولیس ریفارمز لائیں گے چونکہ میں پولیس ڈپارٹمنٹ کو کرائم کی بیٹ کو کور کرتا ہوں ہمیں وہ پولیس ریفارمز نظر نہیں آرہی یہ پولیس ریفارمز نہیں ہے کہ آئی جی آفیس میں وزیراعظم پنجاب جاتے ہیں اور یونی فارم تبدیل کرنے کا اعلان کر دیتے ہیں جس طرح سے ابھی عزر صدیق صاحب نے کہا کہ اس پہ اربوں روپے لگنے ہیں اس یونی فارم کو تبدیل کرنے میں تو پولیس ریفارمز میں تو شاید کروڑوں لگے اور پولیس ریفارمز آجائے آپ اس طرف کیوں نہیں آرہے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی اس لئے دنوں کوئی آج سے چار پانچ سال پہلے ایک تحصیل داروں کی یونین بن گئی اور وہاں پہ شاید بعد میں جنگ میں ایمینے بھی رہے ہیں وہ ایک تحصیل دار تھے انہوں نے ایک فکرہ بولا انہیں کہا جی کہ دو تین چار ایمینے تو ہماری جیب میں ہوتے ہیں ایک تحصیل دار کی جیب میں ہوتے ہیں یہ کرپشن کے پیسے کہ اتنا غرور اور اتنا تکبر کہ ایمینے میری جیب میں ہوتا ہے یہاں بھی بیٹھے کیا نام ایک ساب بات کر رہے تھے اسی لئے جیب میں بات کر رہے تھے آپ کہلیں کہ سیاست دان برا ہوگا بیوروکریٹ آپ میں مضاہلت کرتا ہوگا لیکن آپ سارے بتائیں کہ کتنے تھانوں میں کتنے پرسنٹ تھانوں میں سیاست دان کا فون جاتا ہے کتنے پرسنٹ وہ تحصیل دار نے کہا یہ تکبر والا لہجہ نہیں ہمیں منظور اور یہ نہیں چلے گا اور اس بات کو اگر دیکھیں یہ شیریس ایشو ہے شیریس ایشو ہے اس میں بلیم گئے والی بات نہیں ہے اس میں نام ماننے والی بات نہیں ہے یہ تین سو ڈاکو ہو ایک سو ساٹھ ساٹھوں میں ایف آئی آریں ہوں اسی شہر میں رہتے ہوں وہی ڈی آئی جی ہوں وہی ایس ایس بی ہوں وہی ملوہ سی سی بیو ہوں آئی جی بیو سارے لوگوں نے یہاں تھانے چوراسی یہ ایک سو چوراسی شاید ایک سو چوراسی تھانے چوراسی پچاسی کل ہے ٹوٹ پچاسی تھانوں میں پچاسی تھانوں میں وہی ایک سو ایسا جو گوم رہا ہو اور ان کو پتا نہ ہو کون زماندار ہے سو اور یہ لوگ ہیں میں سمجھتا اس درطری بے بہت جو ہیں کامرس کم کی پچھلے دس سال سے پانچ سال سے کو سات سال سے کوئی بیس سال سے موجود ہے یہاں پہ اور وہ کسی کی آپ کریں کسی کی سپورٹ کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے اگر یہ آپ کہ لیں سو یہاں پہ اس طرح کا لہجہ ہمیں اڈاپٹ کر لیک صاحب سے رسپونڈ لیتے ہیں لیک صاحب سے بریک کے بعد رسپونڈ لیتے ہیں چیمہ صاحب نے جو باتیں کی بڑی اہم ہے بریک کے بعد خوش آمدید بہت سارے کیسز وہ بھی ہیں جن میں کسی کو مداخلت کر کے پولیس کو فون کر کے کہنا پڑتا ہے کہ بھائی صاحب وہ دوسرے بندی کی بات تو سن لیں تو وہ ہم نگیٹ کر رہے ہیں فون جاتے ہیں بلکل جاتے ہیں بہت سارے لوگوں کے بہت سارے لوگوں کو بھی جاتے ہیں بہت سارے لوگوں کے فون جو ہیں وہ کمزور کے حق کے لیے بھی جاتے ہیں بہت سارے لوگ بہت سارے سیاستدان جو ہیں جن کو پرسنل ہی ہم جانتے ہیں ایک فکرہ ایک فکرہ مجھے بول لینے میں آر اوٹس کہہ سکتا ہوں کہ میں جب بھی فون کرتا ہوں میں ساتھ یہ کہتا ہوں کہ میرٹ کر دینا یہ کہتے ہیں آخر میں میرے جیسے بھی لوگ ہیں جو جتنے بھی کرتے ہیں فون میں بھی سانے فون کرتا ہوں لیکن یہ بھی ساتھ کہتے ہیں ہم نے کبھی نہیں کہا اور ہمارے فون کی آرڈ میں آپ اس طرح کی بات کریں یا یہاں کریمنٹوں کو چھوڑ دیں لیکن ساتھ ملکہ میرے بھی دو پسٹن لیکن سب یہ شیمال صاحب کی گفت کو سنی آپ نے کیا رسکت کریں دو پسٹن میرے بھی لے لیں میں باز کر رہا ہوں دیکھیں میں سارے موزر ارکان کی باتیں سن رہا ہوں دیکھیں آپ مجھے ان سب سے یہ پوچھیں کہ بغیر کسی قیدہ قانون کے بغیر کسی پرسیجر کے بغیر کسی آئین کے کیا پولیس کو ٹیلی فونوں پہ یا پرسلی انڈویجولی ایم پی ایس احبان ایم نیس احبان کنٹرول کر سکتے ہیں آپ کو تقریب کیا ہے آپ کی کوئی بھی گورنمنٹ پولیس آرڈر کیوں نہیں بناتی کسی پولیس آرڈر کے تحت پولیس کو کیوں نہیں چلاتی یا پولیس کا آئین ہی نہیں ہے تو پولیس کیسے آپ کنٹرول کریں گے بھائی ان کے پاس پاؤر ہے وہ مشیوز کریں گے آپ کے پاس وہ اس لیے نہیں کرتے کہ یہ پھر بند ہو جائیں گے ان کی انٹرسیس بند ہو جائیں گی ان کے پاس لوگ آنا بند ہو جائیں گے ان کی سیاست ہی تھانے کے ساتھ ہے آج ان کا تھانے میں بند کر دیں ٹیلی فون جہاں آنا جانا تو یہ گھر بیٹھ جائیں گے تو ان کی کیا سیاست ہے ساری پولیٹیکل الیٹ تو اسی طرح نہیں کرتی ٹک سب آپ کی روزی روٹی بند ہوگی میری سیاست جاری رائے گی آپ کی روٹی روزی کام ہوگی میری سیاست جاری رائے گی آپ یہ بات گلت کر رہے ہیں آپ سارے لوگوں کو بیٹھ رہے ہیں آپ کی روٹی روزی کا مسئلہ ہے میرا مسئلہ نہیں ہے یہ یہ آپ بیٹھ کے بادے کار کی بانشن دے کے چلے جاتے ہیں بھائی عوام پیس رہی ہے عوام کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے آپ کا فرض ہے کہ آپ کو کانون بنائیں آپ ایک کانون بنو ہے اس کو لاغو نہیں کرتے اوپر سے باتیں کرتے ہیں پولیس یہ کرتی ہے پولیس ایک اب آپ ہمیں یہ بھی اجاز نہیں دے رہے اب آپ میڈیا کو اور سیاستدانوں کو یہ بھی اجاز نہیں دے رہے ماشاءاللہ ایک چھڑی سے اور ایک ٹوپی سے آپ نے میرا حق بھی آپ نے تیع کرنا ہے دیکھیں یہ جو بات آپ کر رہے ہیں آپ کی بات ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن آپ سے ایک جواب مانگا گیا ہے اس کا جواب دینے کی بجائے آپ منگے وہ تصیلتر بنگے لکھ صاحب ایک منٹ چیما صاحب کی بات سنیں لکھ صاحب دیکھیں میری بات سنیں آپ جو بات کر رہے ہیں آگریکلچر کے حوالے سے کر رہے ہیں پاورٹی کے حوالے سے کر رہے ہیں بات ٹھیک ہے آپ کی لیکن اس وقت جو بات ہو رہی ہے پولیس ری فارمز پہ ہو رہی ہے اور آپ بجائے یہ کہ بتائیں کہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کو ایز انٹیلیکشل بلایا گیا آپ کے تجربے کی بریاد پہ آپ بتانے کے بات جائے آپ آگے الزام رکھا رہے ہیں لکھ صاحب بات پوری کرنے لکھ صاحب یہ آپ کے تھانہ نہیں ہے رکھ کے بات سنیں پلیز میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی بات ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن آپ کو بلایا اس لیے گیا ہے کہ آپ اپنے تجربے کی بات سائیں اپنا ایکسپیرینس آپ کا آپ نے پوری لائف گزاری ہے آپ ہمیں تھوڑے گائیڈ کریں آپ بتا رہے ہیں آپ شہستان غلط ہیں اور آپ جو کچھ کر رہے ہیں آپ دودھ کے دولے ہوئے ہیں پولیس ساری دودھ کے دولی ہوئے ہیں اور آپ جو کچھ کر رہے ہیں بھئی اس طرح نہیں آپ ہمیں کو گائیڈ کر ساتھ کریں آپ نے اپنا کام نہیں کرنا یار آپ کو بتا سکتے ہیں تو بتا دیں کوئی اچھی بات کوئی اچھی بات بتا سکتے ہیں فاہد مجھے بات کرنے کا موقع دے دو تین بات پڑی اہم یہ جو ہمارے صاحب کا آئی جی صاحب میں لکھ صاحب انہوں نے بڑا بات کی ہے سیاستدانوں کے اوپر تو میں ایک بات میں بھی تیسی زفہ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہوں جناب آپ بھی ماشاءاللہ آئی جی کے عہدے پر فائز رہے ہیں پورے پنجاب میں آپ نے کام کیا تو آپ یہ بتائیے آپ نے ریفارمز لانے میں کیا مدد کی ایز ای لیجسلیٹر میں آپ کو ضرور یہاں پر بتا سکتی ہوں کہ میں نے پنجاب اسمبلی میں جنڈر کے اوپر مومنٹ ایمپاورمنٹ کے اوپر پولیس کے اوپر ہیلتھ کے اوپر کیا کیا ہم ریفارمز لے کر آئے کیا کیا ہم نے لیجسلیشن کی لہٰذا ہمیں اور آپ کو ہم دونوں بھائی میرے میں آپ کے سخت مضمت کرتی ہوں آپ جس جگہ پر ہیں آپ کو آگے بڑھ کر پولیس کی اس طرح سے حمایت میں نہیں بار رہی ہے آپ کو بھی اچھی طرح سے انداز ہے کہ ہم بھی یہ رزانہ کا فیس کرتے ہیں ہمارے کتنے فونز چلے جاتے ہوں گے لیکن آپ کی جو پولیس ہے ماشاءاللہ سے وہ جو چھوٹا طبقہ ہے جو اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں تھانے کے اندر اگر اس کی حمایت میں ایک عوام کو ریپریزنٹ کرنے والا آپ نے اس پر کال کرے تو میرا خیال ہے آپ کا رویہ غیر مناسب کی ہونا ہے یہ اس کو پوزیٹیو نہیں حضر صاحب سے پہلے بھی حضر صاحب نے بھی دو تین باتیں کی تھی مجھے وہ ریسپونڈ کرنے کا موقع دے چاہے آپ نے تنفیح بھی کی تھی دیکھیں ایک بات تو بڑی واضح ہے and one must admitted we are lacking a proper legislation لکھ صاحب کی اس بات کو میں تو نہیں رہا ہوں میں رہا ہوں نہیں کر سکتا اس لیے کہ آپ نے regulate کرنے کے لیے 154 میں لکھا پرچا دج کرنا ہے regulate کرنے کے لیے rules آج تک نہیں پرات performance کے اوپر کیوں نہ بات کریں اور یہ دیکھیں میں performance میں آتا ہوں ہاں آپ performance میں آتا ہوں جو available ہے آپ اس کی performance کے اوپر مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی آپ اس بات کو کیوں defend کر رہے ہیں ہم صرف بات میں دوسرا دیکھیں میں نہیں بات کر رہا کہ گوال منڈی میں کیا پرتی کی ہے گوال منڈی نے کیا حال کر دیا لڈیا کی اندر کیا جھاب آئے دو دفعہ وزیر اپنا وزیرحالہ بن گے تین دفعہ وزیرحالہ بن گے جو تباہی کی لینڈ کی ساتھ دپارٹمنٹ کی چھوڑے کی عزر صاحب دس ساتھ ہم یہاں پہ تھے ہی نہیں مشارہ دور تھا آپ کا فیوریٹ تھا آپ کا کاملیک پرویز نہیں موجود ہے آپ نے کیوں نہیں کر لیا آپ کر لیتے نا آپ جو آج کوئی اور موجود ہے لیکن آپ ہماری کر لیتے ہیں یعنی آپ بھی برداشت کی یعنی آپ بھی برداشت کی یعنی آپ بات کرنا یا میں بات کرنا عزر صاحب کیجئے چلے میں کر لیتے نہیں نہیں پہلے میں بات کرنے لیکن کی بات آئی نا باری ان کی یعنی آجر صاحب آپ بھی بات کر رہی تھی جینڈر کے حوالے سے میں تو اہران ہو رہا ہی چھوڑیں دو تین چیزیں سمجھنا باز دوری ہے لیجسلیشن نہیں ہے ہے ہم نے اس کے اندر اتنے لکونہ رکھے اور دوسری بات جو لکھ صاحب نے بات کی ہے کسی کا استحقاف نہیں ہے پولیس کو فون کرنے کا وہ بات انہوں نے بالکل صحیح گئی ہے یہاں آپ کو طریقہ گھر گیا ہے عزر صاحب سنوائی نہیں ہو رہی وہاں سنے نا فون لوگ کرتے ہیں دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے میں یہی تو بتا فنکشن کام ہی نہیں کر رہا میں یہی تو بتانے لگا ہوں فون تو تب ہونا بند ہو جب میرنگ ہو جائے اچھا پھر کیا ہو گیا اور ایسے چو کہے کہ آپ کون ہیں فون کرنے والے آپ چاہتے ہیں سیس کو بناوا دیا جائے یہ فون والے کلچر کو نہیں میرے میں کہہ رہا ہوں کمزور کے حق میں جو کم ہون کر رہے ہیں جب پولیس پر فوم کرے گی پولیس پر فوم کرے گی جو کمزور کے حق میں فون کر رہے ہیں ان کو کہہ رہا ہوں چلے میں آپ کو بتانوں جب ایک جب ایک غیر کرو پرچا کس کا ہوتا ہے ایک سیکنڈ عظر صاحب ایک سیکنڈ پرچا کس کا درجہ ہوتا ہے شہر میں طاقتور کا طاقتور کا تو بھائی جسر میں کہہ رہا ہوں کہ جو کمزور کے لیے فون کرتا ہے وہ بھی نہ کرے بیرٹی نہیں ہے آپ کیا خیال ہے کترے کے کمزور کے لیے کترے کے فون کرتے ہوں کہ چھوڑیں اس بات کمزور کے لیے ہوتے ہیں ویسے بنار ملی کمزور کے لیے ہوتے ہیں اس میں ڈاکٹر ہمارے وکیل بھائی ہیں جیلر ہے جو جھوٹے پرچے درج کرانے سے لے کر سزائے دلوانے تک آج بھی نظام یعنی ہم نے کیا کر لیا ہم نے کیا میری بات سنو آج ہم نے وہ جو کیا کہلاتا ہے بچولہ یا مادت کے ساتھ انفارمر نہیں تو سانے سائی وال کی فرجری کرنے والوں کو کیا کر لیا مخبر مخبر باتیں کریں سچ ذرا آج عظیر صاحب سانے سائی وال کی فرجری کرنے والوں کا آپ نے کیا کر لیا موڈل ٹاؤن میں بڑا خطرنا کام ہوا تھا وہ چھوڑے ان باتوں کو نہیں موجودہ کومنٹ جو ہے اس کے لئے تسٹ کیس موڈل ٹاؤن تو نہیں ہے نا اس کے لئے تسٹ کیس تو سائی وال ہے نا میں نے آپ کے سامنے ایک پروگرام میں اس وقت بھی بات گئی تھی کہ کس نے درخواست جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے ہمارے ان لوگوں میں سے پارلیمنٹیریل نے ایک دوسرے پر الزام بازی سے آپ نے بارہ صاحب سے کہا تھا کہ آپ درخواست لکھ دیں میں نے تو کہا تھا نہیں لکھی انہوں نے میں تو کہہ رہا ہوں ان کو چاہتے ہیں کہ آپ اگلی دفعہ ٹکٹ نہ ملیں میں پھر وہی بات کروں میں پھر وہی بات کروں دیکھیں اس طرح نہیں چلے گا آپ بھی نا کمزور بندہ ڈھونڈ کے اس کو سرکل کر لیتے ہیں آنے والے دنوں میں اس پر مزید پروگرامز کرتے ہیں ٹائم اور رفض ختم ہو گیا ریلہ صاحبہ بہت شکریہ چیمہ صاحب بہت شکریہ ٹائم اور رفض ختم ہو گیا